امزباللہ ہی میں شہدان ہی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ بخشے دعا کرتے ہوں کہ آپ ٹھک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں دوچھے آج کا جو ٹاپک آپ نے دیکھا وہ ہے کہ why books are important تو books بہت important ہوتی ہیں ہماری جینریشن کے لوگ سکرینز میں ہی رہتے ہیں gadget screens, tv screens, mobile screens, tablet screens ہم لوگوں نے کتابوں سے دوستی چھوڑتی ہے اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنی دوستی جو ہے اپنا time جو ہے وہ ان devices کو دینا شروع کر دیا ٹھیک ہے modern technology کے ساتھ ان کی پر ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر کبھی ہم ان سے توجہا ہٹا کر کتابوں کو پڑھے تو ہم دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ information ہوتی ہے اور انسان کتنے گہری ہوتے ہیں جو ان کو لکھتے ہیں جو ان کو مطلب compile کرتے ہیں پھر ان کو bookی form دیتے ہیں تو books کو پڑھنے کا ایک اپنا ہی مسا ہوتا ہے تو یہ جب ہم fortress کہتے ہیں تو وہاں جو winter festival لگا تھا وہاں book film لگا تھا تو بہت اچھے اچھی books مجھے دیکھنے کو ملے یہ سارا kids کا section ہے بچوں کے لیے ان کی وقیاب اچھی کرنے کے لیے ان کی knowledge کے لیے entertainment کے لیے colors کرنے کے لیے بہت اچھے اچھی books تھی ان کے لیے story books بہت اچھی تھی national اور international بھی تھی religious بھی تھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا fiction کی books تھی humor based books تھی poetry کی books تھی اور اس کے علاوہ جو ہے different kind of travel books تھی یہ دیکھیں کتنے اچھی بنی رہی ہیں یہ دیکھیں ان کے ساتھ CDs بھی ہیں مطلب اچھے books بھی دیکھیں اور CD کے ساتھ اس کو مطلب TV پہ بھی دیکھیں اس کو منجوئے کر سکتے ہیں اور اس کی طرح سے یہ دیکھیں سائٹ پہ کتنے اچھی books تھی یہ story books تھی یہ دیکھیں باربی والی ہیں یہ cars والی ہیں ڈوریمون والی ہیں alif pay والی ہیں یہ drawing books ہیں coloring books اس کو کہتے ہیں تو اب انہیں بچوں کے لیے یہاں لے سکتے ہیں اور یہاں discount rate میں مل رہی تھی books کیونکہ book fair جو لگاوا تھا اور lahور میں expo center میں بھی بہت اچھا لگتا ہے میں ایک مطلب وہاں بھی گئی تھی وہاں جا کر بھی آپ چیزیں خرید سکتے ہیں اپنے لئے لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو انجوئے کر سکتے ہیں تو یہ ساری books اس طریقے سے ہیں اور اب آپ کا میں دکھاتی ہوں آگے اور یہ دیکھیں یہاں پر books لگی ہوئی ہیں یہ ساری اسلامی books ہیں اور یہ میرا favorite section ہے kind of مجھے اسلامی اسٹریز پڑھنے کا یہ دیکھیں اس طرح کی جو ہے ڈڈو لیٹریچر پڑھنے کا تاریخی بابری مسجد کی تاریخ بابری مسجد انڈیا میں بہت بھرا مطلب جو بابر نے بنوائی تھی اس کا بہت ایک اپنا جگہ ہے ہمارے سٹری میں اس پہ books بنی رہی ہیں آپ دیکھیں افسانیں ہیں اس کے علاوہ یہ امام شافی کی جو quotations ہیں ان سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کتنی پیارے ان کی اکایات ہیں اس کے اوپر books ہیں پھر شام کی کہانی ہے پھر اس کے علاوہ جو ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ books ہیں پردین شاکر کی پویٹریز تھیں پھر اس کے علاوہ تاریخ عرب کی books دیکھیں کتنی پیاری ہیں ہندوستان کی تاریخ خفیہ مذہبی تحریکوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ آج تک کتنی ہو چکی ہیں خدا کی تاریخ خدا کی تاریخ تو انسان کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے تو وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ پزل گیمز ہے بچوں کے لئے تو بس یہ ساری books تھیں میں نے سوچا آپ میں بتاؤں کہ books بہت important ہے پڑھنا چاہیے جتنا مرضی important زمانہ آجائے اب تو وہ books بھی آگئی ہیں کہ جب آپ pen پھیڑو تو وہ pen بولتے ہیں اور آپ صرف سنتے ہیں سننے کا کام کرتے ہو لیکن پھر بھی جو ایک heart copy book ہوتی ہے جس کو ہم کھول کر خود پڑھتے ہیں اس کی جو جگہ ہے وہ کوئی بھی technology نہیں لے سکتی تو یہ جو ہے یہ کراچی میں ایک book shop تھی تو وہاں ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور میں نے وہاں پر یہ ویڈیو بنائی تھی اچھا یہ تحر وہ weight loss کے بارے میں ہے اور یہ different different books تھوڑی سکھا کم ہے کہ یہ میں سکھا ہوں ایک shop میں ایک section تھا جہاں books لگی ہوئی تھی یہ اوپر different drive کی دوسری books لگی ہوئی ہیں یہ کوئی books تھی بہت اچھی تھی اور کافی اچھی amount میں یہ مل رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا اور یہ strong مطبع اس طرح کی بچوں کے لئے بھی books تھی تو بہرحال اپنے بچوں میں شوق پیدا کریں کتابیں پڑھنے کا آپ بھی کتابیں پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ کہ اللہ ہمارے علم اصافہ فرمائے اور ہمیں وہ والا علم دے جس میں ہم عمل بھی کر سکیں صرف حالی علم نہ دے آمین تو یہاں میں چکن چیز کٹلسٹ کھا رہی ہوں اور آج آئے آپ بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں آپ بھی کھائیں تو بہت پتلا مزے کا لگ رہا تھا تو بس میں نے آپ سے یہی باتیں کرنی تھی چھوٹا سا ولوگ بنایا تھا میری books کے اوپر کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ ہم اپنی ولوگز کے ذریعے positivity پھلائیں اچھی باتیں پھلائیں تاکہ جس سے دوسروں کو بھی انسانیت کو فائدہ ہو انسانیت کی بھلائی کے لئے ان کے کام آ سکے تو بس یہی تک تھا میرا ویڈیو ملوں گی نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ